بلکل سرن جائز ہے کسی چیز کا ناجائز ہونے کے لئے دلیل ضروری ہے اور کسی چیز کا جائز ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ اس کو ناجائز نہ کہا گیا ہو آپ کو جمع کر لیتی ہے آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدت فی امرنا حادا ما لیس منہ فہو رد جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے وہ رد کر دی جائے گی نمبر ایک اس سے معلومی ہوا کہ بدعات کا معاملہ دین سے جڑا ہوا ہے جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے ہیں دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بدعات ہم اگر کر رہے ہیں تو یہ منع ہے اس کی دلیل لاؤں حدیث میں بتلا گیا ہے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالتا ہے جو اس میں نہیں تھی وہ رد ہے اس کے رد ہونے کی یہ حدیث ہے کوئی آدمی اگر کہتا ہے بھئی ہم بارہ ربی الاول کا جو جلوس نکالتے ہیں یہ غلط ہے کہاں ہیں آپ کو اس کے لیے بیعینہ ہی دلیل دینے کی ضرورت نہیں کوئی آدمی کہتا ہے قرآن خانی مردے کی طرف سے کرنا کہاں ہے کوئی آدمی کہتا ہے کہ کسی مرنے کے بعد کسی کو کلیمہ پڑھانا قبر پر کہاں منا ہے کنڈے کرنا اس طرح کی اور کئی چیزیں پاتحہ دینا کہاں منا ہے آپ کو ہر ہر بیجات کے رد کے لیے الگ سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے اس ایک حدیث میں ہر بیجات کا رد موجود ہے کیوں؟ آپ نے فرمایا جو ہمارے دین میں معلوم ہے کہ ہمارا دین ہے کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں تھی تو کیا ہو جائے گی؟ رد ہو جائے گی ہے معلوم یہ ہوا کہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا یہ دین میں ہے آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ دین میں نہیں ہے رد کیا ہوگا؟ جو دین میں نہیں ہے وہ رد ہوگا تو جو آدمی دین میں ہے بتائیں وہ عمل رد نہیں ہوگا اگر وہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ دین میں ہے اگر وہ قرآن سنت سے ثابت نہیں کر سکا کہ میرا عمل قرآن میں ہے یا سنت میں ہے اس کا عمل رد ہو جائے گا تو ہر عمل مردود ہے سوائے اس عمل کے جو ثابت ہو یہ قائدہ اور یہ جملہ یاد رکھیں ہر عمل جو دین کے نام سے کیا جائے وہ رد ہو جائے گا ہم اگر وہی عمل رد نہیں ہوگا جس کا ثبوت قرآن و سنت سے بھی ہے ثبوت وہ دے گا منع کرنے والا ثبوت نہیں دے گا یعنی کہ آپ ثابت کریں منع ہیں نہیں یہ کرنا ہے یہ آپ بتاؤ یہ دین ہے کہ نہیں ہے ہاں تو پھر بتاؤ کہ یہ دین اسلام میں کہاں اس کی دلیل ہے اگر تم دلیل نہیں لا سکے تو یہ رد ہو جائے گا جیسے کوئی آدمی اگر کسی کمپنی کے اندر داخل ہونا چاہے اس کے پاس پاس ہوتا ہے پاس ہے انٹری ملے گی پاس نہیں ہے نہیں ملے گی اب اندر والے کو ثابت نہیں کرنا ہے کہ تو کمپنی میں نہیں ہے سمجھ میں آری بات چوکی ڈار وہ کہے آپ بتاؤ میں کمپنی والا نہیں ہوا آپ ثابت کرو وہ کہے گا آپ کمپنی والے ہوا آپ ثابت کرو آپ کو انٹری کب ملے گی اندر جب آپ پاس بتاؤ گے آپ کے پاس پاس نہیں تو آپ کمپنی والے نہیں ہوا دلیل آپ کو دینی پڑے گی انٹری کے لیے ہم کو آپ کو منع کی دلیل نہیں دینا ہے آپ آنے ہی سکتے جب تک کہ آپ پاس نہ دیکھ سمجھ میں آری بات یہ موٹی مثال ہے بدات کو اندر آنے کیلئے دلیل دینی پڑے گی بداتی کو دلیل دینی پڑے گی منع کرنے والے کو دلیل دینے کی ضرورات نہیں ہے یہ بہت بنیادی قائدہ ہے اس سے ساری بداتیں رد ہو جاتی ہیں جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے جو اس میں نہیں تھی وہ رد ہو جائے گی بعدوں کہتے ہیں